آج اسی طرح ہم بس اردگرد کا خیال نہ رکھیں تھوڑی دیر کیلئے بھول جائیں کہ ہمارے دائے میں کون بیٹھا ہے بس ہم اللہ کو پکاریں اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ دل کی گہرائیوں سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر نام پر جیسے پڑھا جائے گا الرحمان یا اللہ اس کو سننے کے بعد پھر تسلی کے ساتھ ایک آواز سے پڑھیں اور اونچہ پڑھیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کیا پتہ کس وقت کا کہا ہوا ہمارا یا اللہ اللہ کو پسند آجائے اور اللہ تعالی کی رحمت کی نظر ہم پر پھر جائے ایک مرتبہ رحمت کی نظر ہو گئی ہمارے سب گناہ ماف ہو جائیں گے لہٰذا آج یہ دل میں نیت لے کے بیٹھیں کہ ہم نے اللہ تعالی کو آج منع کے اٹھنا ہے اس بابرکت رات میں ہم نے اللہ سے بخشش کو لے کے جانا ہے جس ماں کا بیٹا بیمار ہونا وہ مسلح پر بیٹھی ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کے لئے کیسے تڑپ کے دعائیں مانگتی ہیں کیسے رو رو کے دعائیں مانگتی ہیں اُکتا بیٹا تو موت کے موں میں جا رہا ہوتا ہے اور میرے دوستو ہم تو جہنم کے موں میں جا رہے ہیں ہمیں کس طرح رو رو کے اور تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگنا چاہیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ کو ایسے پکارے کہ ہمارا یا اللہ کہنا ہمارے رب کو پسند آجائے یہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اب دعا کے لئے آتھ سا لیجئے سبحان ربی اللہ علی الوحاب اللہم وقلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک سلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تقفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین ربنا لا تجھ قلوبنا بعد ادھدیتنا وحملنا من لدن کا رحمہ انک انت الوحاب الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المحیمن یا اللہ العزید یا اللہ الجبار یا اللہ المتقبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المتبر یا اللہ الغفار یا اللہ القحار یا اللہ الوہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العلیم یا اللہ القابض یا اللہ الباتت یا اللہ الخافض یا اللہ الرافع یا اللہ المعجد یا اللہ المدل یا اللہ السمیع یا اللہ البتیر یا اللہ الحکم یا اللہ العدل یا اللہ اللتیف یا اللہ القبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الشکور یا اللہ العلی یا اللہ الكبیر یا اللہ الحفید یا اللہ المقیت یا اللہ الحفیب یا اللہ الجلیل یا اللہ القریم یا اللہ الرقیب یا اللہ المجیب یا اللہ الواسع یا اللہ الحکیم یا اللہ الودود یا اللہ المجید یا اللہ البائیس یا اللہ الشہید یا اللہ الحق یا اللہ الوکیل یا اللہ القبی یا اللہ المتین یا اللہ البلی یا اللہ الحمید یا اللہ المحتی یا اللہ المبدی یا اللہ المعید یا اللہ المحیی یا اللہ الممیت یا اللہ الحی یا اللہ القیوم یا اللہ الباہد یا اللہ الماجد یا اللہ الباجد یا اللہ الہد یا اللہ السمد یا اللہ القادر یا اللہ المقدر یا اللہ المقدم یا اللہ المخیر یا اللہ الاول یا اللہ الاخر یا اللہ الظاہر یا اللہ الباطن یا اللہ الوالی یا اللہ المتعالی یا اللہ البر یا اللہ التواب یا اللہ المنتقم یا اللہ العفوو یا اللہ الرعوف یا اللہ مالک الملک ذل جلال والاکرام یا اللہ المقتت یا اللہ الجامع یا اللہ الغنی یا اللہ المغنی یا اللہ المانی یا اللہ الدار یا اللہ النافع یا اللہ النور یا اللہ الہادی یا اللہ البدی یا اللہ الباقی یا اللہ الوارث یا اللہ الرشید یا اللہ السبور یا اللہ یا اللہ یا اللہ اے اللہ ہم آپ کے آج نسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اہبوں کی پردہ پشیف فرما اے کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشجی کرنے والوں سے محفوظ فرما اے اللہ آنے والے وقت کو گدرے وقت سے بہتر فرما اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسلنے اللہ ہمیں غسلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے منجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرہ دن بنا اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ آج کی رات آپ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہے اللہ رحمت کی ایک نظر ہم مسکینوں پر فرما دیجئے ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیجئے زندگی کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم نے دیکھا ہے بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے بندہ پریشان ہوتا ہے اے فرودگار کی طرف لوٹتا ہے اے دیکھتوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے تیرے مولا ہم سارا سال پریشان رہتے ہیں کبھی اس کے سامنے شک ہوئے کبھی اس کے سامنے شک ہوئے اے اللہ ہم نہیں کرنا چاہتے آپ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیجئے اے اللہ مرادوں کو پورا کر دیجئے حاجات کو پورا کر دیجئے اے اللہ ہم آپ سے نہ مانگیں تو کس نے مانگیں آپ ہمارے پروردگار ہیں آپ ہمارے حاجت رواہ ہیں آپ ہمارے مشکل پشاہ ہیں اے اللہ ہم قدم اٹھا کر کہتے ہیں آپ ہی ہمارے اے اللہ مشکل پشاہ ہیں آپ ہی حاجت رواہ ہیں ملجا اور ماوہ ہیں اللہ آپ کے سوا ہمارا تکانا کوئی نہیں نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز میں اے اللہ ہم آپ کی رحمتوں پر قربان جائیں آپ نے اتنے وعدے فرمائے ہیں اے اللہ آج کی مانگی ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے اے رب دکریم ایک دہاتی نے دعا مانگی تھی اے اللہ بخص دیجئے بخص دیجئے بخص دیجئے اور اے اللہ اگر نہیں بخصنا پھر بھی بخص دیجئے اے اللہ ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دیجئے اے اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے اے اللہ دل پر یہ چاہتا ہے ساری رات آپ کی چونگٹ پکڑ کے بیٹھے رہتے اور آپ کے سامنے آجزی کرتے رہتے اللہ مان جائیے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ آپ ماں سے زیادہ مہربان ہیں اے اللہ آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما دیجئے اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ اپنے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ میرے بندے دعا مانگو میں دعاوںیں قبول کروں گا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنی رحمت کے قبول فرما لیجئے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّسْتَائِلَ فَلَاتَنْهَرْ سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کا حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اللہ پھر آپ بھی انکار نہ فرمائیے ہمیں آج کے دن خالی نہ اٹھا دیجئے رد نہ فرمائیے اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما فقیز ایک دروازے سے روٹی مانگتا ہے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ اس کے لئے تو بہت سارے دروازے ہیں مذنب تو ہمارا ہے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں اے اللہ جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوا کرتا ہے اللہ بدبخت ہونے سے بچا لیجئے آج کی رات ہماری توبہ قبول فرما لیجئے ہمیں نیکی کی توفیق اطاف فرما دیجئے اے اللہ آلادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا اے اللہ جن گروں میں پریشانی ہیں گروں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جہاں یہ بیوی کے درمیان ان بن ہے اللہ ان کے درمیان محبتیں اطاف فرما اور ان کو خوشیوں بری زندگی نصیب فرما اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ آپ کے فیارے یوتیوب الاجزام کریم تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو ماف کر دیا تھا کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں میں نے تمہیں ماف کر دیا اے اللہ آپ کے فیارے تحبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے لا تصریب علیکم اليوم جاؤں میں نے تمہارے سب قصوروں کو ماف کر دیا اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پر بڑا ناز ہے انہوں نے جگہ جگہ اس کے تذکرے بھی کیے ہیں اے اللہ آج آپ اپنے بندوں پر شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے کہہ دیجئے اپنے بندوں کو لا تصریب علیکم اليوم اِلَّا بُوْ اَنْتُ مُسْتُ الْا دُعَا جاؤں میں نے تمہیں ماف کر دیا اے اللہ مخش دیجئے اے اللہ ماف کر دیجئے اللہ فضل فرما دیجئے رحمت کی نظر فرمائیے اے اللہ آج اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اے اللہ آپ کے گھر میں جمعیں جب آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے فضل بن عیاض کو داکھوں کی سرداری سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے بشرحافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اولیاء کی دنیا میں دنیا میں اپنی محبت کی شراب اطا فرما دیتے ہیں آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں اے اللہ ایک ایسی رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے اے اللہ آپ شراب پھانوں سے شرابیوں کو نکال کے رحمت فرما دیتے ہیں ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں ہیں اے اللہ گھر آئے کا تو دنیا دار لوگ بھی لحاظ کر لیتے ہیں ہمارے اس گھر میں آنے کا لحاظ فرما لیجئے اے اللہ ام پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ دور مسجدات بھی آئی بیٹھی ہیں اے اللہ ام نے تو دنیا داروں کو دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں شرک آ جائیں نراضگیاں ختم کر دیتے ہیں قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں اے اللہ یہ آپ کی بنیاں آپ کے گھر چل کے آئی بیٹھی ہیں اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما دیجئے ان کے گھسوروں کو معاف کر دیجئے ان کے گناہوں کو بخش دیجئے اے اللہ رحمت کی نظر ڈالیے اے اللہ یہ دل کے غم کس کو جا کر سوائیں کس کو جا کر بتائیں آپ دلوں کے بھیج جاننے والے ہیں اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے ہمارے سب گناہوں کو معاف فروا دیجئے اے اللہ اس مجمع میں چٹ جٹے معصوم بچے بھی آت اٹھائے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں اللہ ان معصوم بچوں کے ہاتھ خالی نہ لٹھانا اور ان کی برکت سے اللہ ہم منعگاروں کے حال آت بھی قبول فرما لینا اے اللہ اس مجمع میں کتنے سفید ریش والے ہیں جو بال کو سفید کر بیٹھے اور دل سے آ کر بیٹھے اے اللہ اب ان کے سفید بالوں کا لحاظ فرما لیجئے اور ان پر رحمت کی نظر فرمائیے اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اے اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں جو آج سچی توبہ کی نیت کر بیٹھے ہیں اے اللہ آج تو کرم خون کی معافیوں مانگ رہا ہے اے اللہ اگر آپ نے ان کو ذکار دیا نفت بھٹکائے گا شیطان بہکائے گا جوانیاں ضائع ہو جائیں گی اے اللہ ضائع ہونے سے پچھا لینا اے اللہ ان نوجوانوں کی توبہ کو قبول فرما لینا اور آج کی رات پوری مجلس کی مقصد فرما دینا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو شیطان خوش ہوگا اور اگر ہمیں آپ معاف کریں گے تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اے اللہ اپنے محبوب کو خوش کر دیجئے اور ہمارے گناہوں کی بکشش فرما دیجئے اے اللہ بکشش فرما دیجئے جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک لیا اللہ شیطان کو ہم کے مسلط ہونے سے روک دیجئے اے رب دے کریم ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں اور اے اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں اللہ زندگی گزر گئی یہ کہتے کہتے کہ ہم تیرے ہیں میرے مولا آج آپ ایک طفح کہہ دیجئے ہاں تم میرے ہو ایک طفح کہہ دیجئے سبے قریب ایک مرتبہ ایک مرتبہ اے پروزگار ایک مرتبہ اے حنان ایک مرتبہ اے منان ایک مرتبہ کہہ دیجئے وہاں بندوں تم میرے ہو آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے ہماری بھگڑی بن جائے گی توبہ قبول ہو جائے گی اللہ ہم آپ کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے اللہ جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ان سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما جنہوں نے فون کیے خط لکھے میسج کیے اللہ سب کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما اور اے اللہ جنہوں نے کہنا تھا نہیں کہہ سکے مجبوریوں کی وجہ سے ان کو بھی ایک نیک دعاؤں میں شامل فرما اے اللہ اس چہر میں جتنے کلمہ گوہیں سب کے اوپر خصوصی رحمتیں نازل فرما اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما آج کی رات اس پورے مجمع کو بخشے بخشائے گھروں میں واپس لٹا اے اللہ مسجد کے انتظامیہ نے جو آج کس مجلس کے لیے اس آجت کو دعوت دی اے اللہ اس کے بدلے ان پر خصوصی رحمت نازل فرما اے اللہ جو علماء صلحہ آئے ہوئے ہیں دور قریب سے یا دوسرے شہروں سے دوست آئے ہوئے ہیں اللہ ان پر خصوصی رحمتیں نازل فرما اے اللہ آج اپنی رحمت کا اظہار فرما دیجئے کریم آقا آپ تو مہربان ہیں آپ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں ایک رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے سب گناہ ان کو محبت کر دیجئے رب کریم کرم کے فیتنے فرما اور آج کی رات ہمارے گناہوں کی بخش فرما اے اللہ اب رمضان شریف قریب آنے والا ہے ہمیں رمضان شریف عبادت کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ گزارنے کی توقیق عطا فرما اے اللہ جو بھی اس راستے کی رکاوتیں ہیں ان کو دور فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما فروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما اے اللہ امت مسلمہ کی مقبلت فرما اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ لوطیان خانقاؤں کی حفاظت فرما اخامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما اللہ امت پریشان ہے امت کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ دنیا میں کہاں کہاں متلمان پریشان ہے اے اللہ کتنے لوگ بے گھر ہیں کتنی عورتیں بے گھر ہیں اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اپنے محبوب کی امت پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اور اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے اے رب کریم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ تیہ کی عورت اچانک ننگے سر آگئی تھی تو محبوب نے اپنی چادر سے اس عورت کے سر کو ڈھام لیا تھا اے اللہ آج آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اللہ امت کا سر ڈھام لیجئے اللہ امت کا سر ڈھام لیجئے اللہ امت کا سر ڈھام لیجئے اللہ امت پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں میں نہ دیکھئے اپنے محبوب کے اے اللہ صدق گمت کو دیکھ لیجئے جو رب امتی رب امتی کہتے دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی دعاوں کو دیکھ لیجئے ان کے آنکھوں کے صدقے اللہ ہم صدقے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے رب کریم بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اہلا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اہلا جو کردے میں ڈوبے ہوئے ہیں کردے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اہلا جن کے کام اٹکے پڑے ہیں اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما اور الجے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا اہلا جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں ان کو نیک دیندار قدردان لوگوں کے رشتے نصیب فرما ماں باپ کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما اہلا جو بگڑے ہوئے نوجوان ہیں ان کو ماں باپ کی شدمت کی توفیق عطا فرما ماں باپ کے دل کو خوشیہ نصیب فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ وہ نعمتیں بھی عطا فرما اہلا آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیرے مانگی وہ سب خیرے ہمیں بھی نصیب فرما اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما اہلا وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں لبائک اللہم لبائک پڑتے ہیں اللہ کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے کوئی تواف کرتا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں جو ہے مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑتا ہے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیجئے ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمیں حقوق اللہ بھی معاف فرما دیجئے اور حقوق اللہ عباد میں اگر کتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے ان حقوالوں کو اتنا دے دیجئے کہ وہ خوشی خوشی اپنے حقوق ہمیں معاف فرما دیں اور قیامت کی ذلت سے ہم بچ جائیں اے رب کریم رحمت کا معاملہ فرما ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب کے سامنے شرمندہ نہ فرما اللہ رحمت کا معاملہ کر دینا اے اللہ ہم کیا ہم دنیا میں ان کا دیدار نہیں کر سکے ایسے وقت میں آئے اب اللہ ہمیں ان کا خواب میں دیدار عطا فرما اور قیامت کے دن حوض قوصر میں ان کے ہاتھوں حوض قوصر کا جام عطا فرما ان کے جنہ کے نیچے حاضری نصیب فرما اور جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما نبنا تقبل منا انکان تستمیع العلیم تبلینا انکان تتواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین بے رحمت کا یا ارحم الراحمی